اسلام علیکم میں شوکت خٹک این انٹرنیشنل پیرگلیڈر ویسی پلوسر چھیرمین آپ لوگوں سے مخاطب ہوں آج الحمدللہ فورٹی ایٹھ جو پی ٹی آئی کرکنان تھے جن کو گرفتار کیا گیا تھا اور ان کی رہائی ممکن ہوئی اور مچل کے جمع کر دیئے گئے ہیں ٹین تھاؤزنڈ پر ہیٹھ فورٹی ایٹھ تھے تقریباً چار لکھ اسی ہزار روپے اور جو ان کے تاثرات تھے یقیناً وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم محب وطن شہری ہیں ہم پر جو سیون ایٹی اے اور مختلف قسم کے دفعات لگائے گئے ہیں وہ نہ تو ہم اس طرح کی کسی کرمینل ایکٹیوٹیز میں انوال ہیں نہ ہم نے کوئی ایسی کوئی غلطی کی ہم تو اپنے لیڈر عمران خان کے استقبال کیلئے آئے تھے اور اگر اس طریقے سے جو کنٹینر لگائے گئے تھے وہاں پولیس پولیس تشدد اور پولیس نے جو ان کی اوپر لاتھی چارج کیا اور جس طریقے سے ان کو مارا پیٹا آپ لوگ انہیں ویڈیو وائرل بھی دیکھی ہوگی تو وہ کہہ رہے ہیں پولیس بھی ہماری ہے ہماری بچے ہیں ہمارے بھائییں فوج بھی ہماری ہے رینجر بھی ہماری ہے ہم تو صرف ایک پولیٹیکل ایک جو جہموری انداز میں اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ ہماری محبت ہے اور ہم اس کی محبت میں یہاں تشریف لائے تھے اس کو صرف ریسیو کرنے کے لیے اور اگر یہ کنٹینر نہ لگاتے اور ہم پہ تشدد بھی نہ کرتے تو آرام سے وہ آتے راستہ کھلا ہوتا اور جو مزز عدالت ہے اس میں وہاں وہ اپنی حاضری لگوا کے چلے جاتے اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا لیکن یہ ان کی ایک پلان تھی اور اس چیز کو سبوتاج کرنے کے لیے ملک کے اندر انارکی پیدا کرنے کے لیے افراد تفریح پیدا کرنے کے لیے عوام جو ہماری پہلے سی ہی مہنگائی اور مختلف قسم کے مسائب سے دوچار ہے ان کو مزید پریشانی لاحق کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا ملک کو نقصان پہنچایا گیا ملک کا جو ہے نا پوری دنیا میں اس کا نام بدنام کیا گیا پوری دنیا کی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ پاکستان کو پہلے بھی وہ اپنے وہ اتنا اچھا تصور نہیں کرتی تھی لیکن جو یہ ایکشن غیر قانونی غیر عینی ایکشن کیا گیا اور اس سے مزید پاکستان کی بننامی ہوئی ہے اور یہ جو ورکر ہیں وہ یہی کہنے تھے ان کا جو جب وہ باہر نکلے جیل سے تو ان کی یہی الفاظ تھے کہ پاکستان زندہ بار ہمارا ملک ہے اور اس ملک کے اندر جو بھی غیر قانونی کام کرتا ہے یا اس قسم کے جو حربیں استعمال کرتا ہے یہ 2023 ہے یہ تو 1980 اور اس کے جو پہلے والے جو حرکتیں ہیں یہ جو کر رہے ہیں یہ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے اس قسم بھی چیزیں نہیں چھپ سکتی جس طرح سے تشدد والی ویڈیوز وائرل ہوئی ہیں اور جو جتنی بھی قیدی تھے ان کے تاثرات یہی تھے کہ ہمارا ملک ہے ہماری فوج ہے ہماری پولیس ہے اور ہاں ایک پولیٹیکل ایک پروسس ہے ہر دنیا میں ہر لوگ جتنی بھی لوگ ہیں وہ اپنے پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ ہوتے ہیں ان کا شانہ بشانہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں وہ کوئی ملک کی دشمن نہیں ہوتے وہ کوئی دشتگرد نہیں ہوتے نہ کسی نے دشتگردی کا کوئی پرچہ کسی کو دیئے یہ پہلی مرتبہ ہوا کہ اتنیا جو تشدد ہے وہ کسی آمر کے جو امرانہ گورنمنٹ تھی یا جو جتنی بھی یہ پاس میں آئے اتنا ظلم تو اس وقت بھی نہیں ہوا جتنا کہ ایک سو کالڈ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہم کہہ رہے ہیں اس کے دور میں یہ کیا گیا اس کی پرزور الفاظ میں ہم مضمت کرتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ جن پولیس والوں نے ان ورکرز کے اوپر تشدد کیا ہے وہ یقیناً انہوں نے خود تو نہیں کیا ان کو ایک غلط آرڈر دیا گیا تھا جس نے بھی آرڈر دیا ہے ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا ملک ہے اور اسی ملک کو ہم نے آگے چلانا ہے اور بہت سارے چیلنجز ہمیں درپیش ہیں اور انٹرنیشنل فورم کی اوپر ہمارے ساتھ اس قسم کی چیلنجز ہیں کہ اگر ہم اپنا ویکنس یہاں سے ان کو ظاہر کریں تو اس سے ہمارا ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا بلکہ مزید مشکلات میں مبتلا ہو سکتا ہے تو میں یقین کروں گا امید ہوگا انشاءاللہ کہ یہ جتنی بھی مسائل ہیں اس کو ہم گریجولی سوچیں اور اس کا جو بھی سلوشن ہے بہتر سلوشن ڈیمکریٹک سلوشن نکال کے اور عوام کے جو خواہش کے مطابق جو عوام چاہتی ہے جس کو وور دینا چاہتی ہے فری این فیر الیکشن ہوں تاکہ لوگ اپنا ایک نمائندے چوز کر کے اور جس طرح دنیا میں گورنمنٹ چل رہی ہوتی ہیں اپنے عوام کے وسیطر مفاد کی خطر نمائندے اپنا کردار ادا کرتے ہیں اس طرح سے یہ بھی کردار ادا کریں سکتے ہیں شکریف